مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اگر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہم نے جو فلاں بزرگ کی تعریف کی اپنی معلومات کے مطابق حقیقت کون جانتا ہے بولو بھائی اللہ جانتا ہے تو غلو اعتدال ہماری قوم میں خاص طور پر یہ پاکستان اور انڈیا میں انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے تعریف میں مبالغہ بھی اور مخالفت میں بھی اعتدال بولتے کیوں نہیں نہیں کسی کی مخالف مولانا تاری جمیل صاحب کو حشر کیا کیا ہے آپ دیکھو یار کیا کیا حشر کی ہے خود کرونا میں مبتلا ہو گئے جب انہوں نے پچھلے سال یہ ریکارڈ کروایا کہ کرونا بیماری ہے دعا کروای کتنے لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا کہ یہ ماذا اللہ گورنمنٹ کے پٹھو ہیں حکومت کے کہنے پر کرونا کرونا کر رہے ہیں آج ان کی حالت دیکھیں بیچاروں کی کتنا اس بیماری میں خود مبتلا ہوئے تو ان تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے نا کہ حضرت واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے ہم تو مزاق سمجھ رہے تھے یہ تو آپ خود ہو گئے میں خود مبتلا ہوا ہوں اس میں کتنے لوگ لیکن کس قدر اس وقت میں دیکھتا تھا کمنٹس پڑھتا مجھے تو رونا آتا تھا دفعہ میں بقاعدہ روئے ہوں آنسوں سے کہ یار ایک کی اتنی خدمات ہیں ایک عالم کی پوری جوانی قال اللہ قال رسول بیان کرنے میں لگ گئی ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی آپ کرونا کی بیس پہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو کہ حکومت کے پٹھو اور حکومت کے لالچی اور جوانا بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے درباری ملہ یہ سب چیزیں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا خدا ساکھا خوف نہیں ہے آپ کو در نہیں لگتا کہ اللہ کو بھی ان باتوں کا جواب دینا ہے اگر کوئی کسی وزیر آزم کے یا کسی بادشاہ کے دربار پہ جا رہا ہے اچھی سوچ بھی تو رکھ سکتے ہو سمجھانے کے لئے جا رہا ہوگا قریب کرنے کے لئے جا رہا ہوگا اسلام میں کب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ نے بادشاہ کے ساتھ یہ بسلوکی کی تھی بادشاہ نے بلایا تو بھی نہیں گئے بھائی بزرگوں کے واقعات وہ حجت نہیں ہوتے اگر آپ کے پاس دس بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ بادشاہ نے بلایا نہیں گئے تو ہمارے پاس سو بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں بلایا پھر بھی گئے سمجھانے کے لئے تو بزرگوں کے تو دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں جس بزرگ نے جس لحاظ سے جس بات کو بہتر سمجھا انہوں نے اس پر عمل کیا ان پر کوئی الزام نہیں ہے باز بزرگوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے ان کی عزت بڑے گی اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے وہ نہیں گئے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے بہت استغناء برتتے تھے بلکل برتتے تھے لیکن حضرت نے کسی حاکم کی کبھی بے اکرامی نہیں کی ہے کبھی بھی نہیں حضرت نہیں جاتے تھے حکومت کے پاس یہ بھی ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے امام ابو یوسف جاتے تھے انہوں نے کام لیے حکومت سے تو ہمارے پاس دونوں طرح کے بہت سے ایسے جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے جنہوں نے استغناء برتا ہم ان کی بھی اچھی تعاویل کرتے ہیں ان کی نیت اچھی تھی لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی بس یہ تو امپریشن گیا کہ علماء میں استغناء ہوتا ہے لیکن کوئی بڑا کام نہیں اللہ نے ان سے لیا بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں بادشاہوں کو قریب کیا شہزادوں کو قریب کیا شہزادے کو یہاں تک بولا اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے ان سے حکومت نہیں چھین سکتے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے حکمران یہی ہیں اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے ہم ان سے حدیعہ نہیں لیں گے ہم ان سے ایک ربیہ بھی نہیں لیں گے تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا سوور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتوہ دیا تھا اور مورتیاں ہندو عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومر نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا اور تھا بڑا مضبوط پچاس سال حکومت کی ہے چالیس یا پچاس سال تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا یہ مرتد ہو گیا اس کا نکہ ٹوڑ گیا بہت سے علماء نے وہ بھی ٹھیک ہے حق پرس علماء تھے لیکن جلال الدین اکبر رحمت اللہ نے مجدی لفثانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا کل مولانا تاری جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا جنیت جمشید کو کیسے دین پر لائے وہ بڑا زبردست میں نے بہت لوگوں کو دی کہ چھ سال لگے ہیں جنیت جمشید کو دو دفعہ داری کٹا چکا تھا وہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے دو نمبر انہوں نے کہا بھائی ہم فتوہ دینے کے لیے نہیں ہیں منافق کون ہے دو نمبر کون ہے ہم دائیں ہمارا کام ہے لے کر آنا دو دفعہ توبہ توڑ دی ہے تبلیح میں چار مہینے لگا کے جنیت جمشید نے اتنی بڑی داری رکھی اتنا مولانا نے اس کو محبت دی راتیں اس کے ساتھ گزاریں جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیف ٹھیک ہے نا دوبارہ کیا اب بہت سے لوگ نے کہا بندہ ہی منافق ہے اس کو تو چھوڑ دو داری رکھ کے کٹ آتا ہے مولانا نے نہیں چھوڑا مولانا جنیت جمشید کوئی وزیراعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرہ تھا مولانا تاری جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا فرمایا نہیں بھائی ٹھیکے دار ہم تھوڑی ہیں اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا ہمارا کام ہے ادعو الہ ربی کا ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمت والموعدت الحسنہ اپنے رب کی طرف حکمت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ ہم تو دائیں ہیں بھائی بلانے والے لوگ ہیں بھگانے والے تھوڑی ہیں پہلے اپنی پوزیشن سے دیکھ پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا اگر آپ پولیس میں ہیں ٹھیک ہے نا آپ علاقے کے ایسے چو ہیں آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں ایسے چو چور کو چار مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیم والا ان کے پاس ایک چور گیا بجائے پولیس کی حوالے کرنے کے چار مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے میں نے کہا اس لیے چار مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے کیونکہ وہ ریون گیا ہے وہ تھانے نہیں گیا آئی بات سمجھے وہ کہاں گیا ہے ایسے چو کے پاس اگر وہ آتا تو ایسے چو جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ نے تبلیغ میں نہیں بھیجنا تو اگر ایسے چو یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا وہ حرام کر رہا اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے جیل میں ڈالے کیس چلے اس کے اوپر تبلیغ والے دائیں ہیں وہ تھانے دار نہیں ہیں ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو سو انسانوں کا قاتل ہو آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے یہ کیس چلانا ہی آپ کا کام نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا اور وہ گیا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں یہ نہیں کہا میں نے ننانوے کو قتل کیا لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو اس نے کہا مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ حدیث میں آتا ہے لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں عبادت گزار کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی علماء سے کم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹیمارٹر بھی خرید رہے ہیں شادیاں بھی کر رہے ہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ادھر بھی جا رہے ہیں کبھی بائیک پہ جا رہے ہیں کبھی اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر جو صحی صوفی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں صحی صوفیوں کی بات نہیں کر رہا تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا عامی لوگ وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلائی نہیں آ رہا ان سے پولیس آ کے حضرت کو اٹھاتی ہے ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتے یہ تو جو بیدت ہی ٹائپ کے صوفی ہوتے ہیں مراقبہ سینٹر نیلی روشنی پیلی روشنی ان چکروں میں گھمائے ہوئے لوگوں کو کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے تو گلابی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو تو وہ چلا گیا راہب کے پاس اور جراہب سے کہنے لگا کہ میں نے نینانوے انسانوں کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی راہب نے کہا نینانوے کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچھے ہوتے تو کوئی بات نہیں ہے نینانوے کو یہ بھائی نہیں ہوگی اس نے کہا جب نہیں ہوگی تو سینچری پوری کروں میں اس نے کہا چلو اس کو بھی مارو سو پورے کر دی ہے لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ بھائی میرے لئے جنت میں جانے کا کوئی آپشن ہے تو میں بھی اس طرف آؤں میں بھی دین کی طرف آؤں اب وہ تو ہونا تھا جو ہو گیا نا جنیت جمشید نے دو دفعہ داری کاٹے بیس دفعہ کاٹے وہ تو اس کا کام ہے نا پھر بھی اللہ نے موت سے پہلے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے جب اللہ نے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں بند کر سکتا نہ کوئی مفتی بند کر سکتا ہے نہ کوئی عالم بند کر سکتا ہے تو جب اللہ نے راستہ تو وہ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی عالم کا پتہ بتاؤ تو لوگوں نے حدیث میں آتا ہے لوگوں نے عالم کا پتہ بتا اس سے علماء کی فضیلت پتہ چلتی ہے عالم نے کیسا بہترین گائیڈ کیا تو حدیث میں آتا ہے میں نے سو انسانوں کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی اب جو لوگ یہ کہتے ہیں تبلیغ والے چور کو بھی اور قاتل کو بھی تبلیغ میں بھیج دیتے ہیں پولیس کے حوالے نہیں کرتے ان کا اس حدیث میں جواب ہے ان عالم کو چاہیئے تھا فوراں تھانے فون کرتا سو بندوں کا قاتل موس وانٹڈ جن کی اتنی اف آئی آریں کٹی بھی ہیں میرے پاس ہے آجاؤ کیا خیال ہے کرنا چاہیئے تھا نا 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 ان کو یہ الاؤ نہیں تھا یہ ایک آدمی خود چل کے آیا ہے توبہ کے ارادے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے ابھی پولیس کو نہیں فون کریں گے آپ ابھی اس کو توبہ کا طریقہ بتائیں گے بھائی یہ آپشن ہے بھائی پولیس جانو تم جانو جن بندوں کو تم نے مارا ہے ان کے لوہاہقین جانے وہ تمہارا ایڈی گئے ہاں وہ تمہارے جس کو مارا ہے اس کا کوئی چاچا مامو ملے ہے تمہیں پکڑ لے تو وہ تمہارا ایڈی گئے پھر میں چھڑوانے نہیں ہوں گا تو ان عالم نے کیا فرمایا نام من یخول بینہو و بین التوبہ کیوں نہیں توبہ قبول ہوگی بھائی کس نے کہہ دیا کیسا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس یہ ہے داعی یعنی وہ عالم مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں صرف فتوہ نہیں دے رہے کہ تُو نے چونکہ سو آدمیوں قتل کیا ہے یا تو یہ فتوہ دیتے تُو تو جائے گئے جہنم میں اور ایک دو کے بعد آ جاتا ہے اب سو کے بعد آ رہا ہے یہ بھی فتوہ نہیں دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہوگی بس اس فتوے پر اکتفا نہیں کیا فتوے کے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کیا ہے دین کی دعوت دی ہے اس کو طریقہ بتایا ہے کہ بھئی تُو ایسا کر تُو سو انسانوں کو قتل تُو کر چکا ہے لیکن جس تُو اگر توبہ کر لے گا نا تو توبہ تُو سے دوبارہ ٹوٹے گی پھر کوئی پیسے کی لالچ دے گا بندہ مار دے گا تو اس لیے ایسا کرو انطلق الہ اردن قذا وقذا فلا علاقے میں جاؤ فَإِنَّ بِهَا اُنَا سَنْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں فَابُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ تم بھی وہاں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ رہو وَلَا تَرْجِعِ الٰہِ اَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُسُو اس زمین کی طرف واپس لوٹ کے مت آنا یہ بُلے لوگوں کی زمین ہے یہاں رہ کر تم دوبارہ بگڑ جاؤگے کتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں نا اس کو تو جنیت جمشید کو بھی اسی طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا بھئی دو دفعہ داری کٹائی ہو دس دفعہ کٹائی ہو ہم نے اس کو اچھا محول دینا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو مسجد میں سلایا کو اپنے ساتھ دوبارہ نکالا چار مہینے کے بعد داری کٹا کے وہ واپس گلوکار بن گیا تو پھر وہ تو آ نہیں رہا تھا فرمائیں میں نے اپنے خرچمنج کے ٹکٹ کر دی جنہیں جمشیدنا شرمندگی کی وجہ سے مولانا سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دوسری دفعہ داری کٹائی ہے کیا آپ بولیں گے اتنی بڑی داری رکھ کے کٹ دی تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹکٹ خود کرایا تو نہیں ملنا چاہ رہا میں تو ملوں گا بھائی تو میری جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری بولتے کیوں نہیں کیا ہو گیا وہ اس کو شرم آ رہی تھی کہا نہیں بھائی ٹکٹ کرا دی آ جاؤ تو آ گیا پھر اس پہ دوبارہ سے تبلیو والے مسالے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ سے